ان کے دو سواب ہیں جتنے بھی ان کے ساتھی ہیں تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم لوگ بالکل بلیک میلنگ کی سیاست نہیں کریں گے جو اچھے پروجیکٹ پچھلی حکومت میں شروع کیے جو تھوڑے بہت چند دو چار پروجیکٹ اگر انہوں نے شروع کری لیے تھے تو میں یہ یقین دلاتا ہوں آج کیمرے کی آنکھ کے سامنے میڈیا کے سامنے میں اس بات کو آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی پروجیکٹ سیاسی بنیاد پر روکا نہیں جائے گا ان اور اس حلقے میں ملتان میں جن پروجیکٹ کی مزید ضرورت ہے انشاءاللہ ہم سب لوگ مل کے حمدہ شہواز صاحب کو ریکمینڈ کریں گے انشاءاللہ وہ ملتان کا جلد دورہ بھی کریں گے اور ملتان کے جلد مسائل کے لیے یہاں تشریف بھی لائیں گے ہم ان کے گوشت گزار کریں گے مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ جیسے شہباز شریف صاحب ان کو شہباز سپیڈ صاحب بھی کہا جاتا ہے جیسے وہ پہلے چیف منیسٹر سے پنجاب کے انہوں نے بہت کام کیا ملتان کے لیے بہت کام کیا میٹرو بنی روڈز ڈیولپ کیے اور بھی بہت سارے کام کیے ہسپیٹلز بنائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج ان کا بیٹا حمزہ شہباز جو ہے وہ اگر میدان میں آیا ہے تو ینگ ہے نوجوان ہے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سپیڈ کو بھی ہم انشاءاللہ میچ کرنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ اور میں اپنے دوستوں کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ محنت کریں ہلکے میں یہ محنت کریں اپنی اپنی فیلڈ میں انشاءاللہ یہاں پر یہ کلچر نہیں ہوگا کہ کسی کی محنت کا سلح کسی اور کو دے دیا جائے گا ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ جو لوگ محنت کریں گے انشاءاللہ سلح بھی انہی کو ہی ملے گا انشاءاللہ تو میں ان الفاظ سے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب لوگوں نے اعتماد کا اظہار کیا آئندہ بھی کوشش کروں گا آپ کے اعتماد پر پورا اتروں آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ بلکل ہر سیاستدان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنی اس پوزیشن سے اور ایلیویڈ کروں تو ظاہرہ میری بھی خواہش ہے کہ میں اگلا الیکشن ایم این اے کا لڑوں لیکن یہ جو پارٹی ٹکٹس کے فیصلے ہیں یہ ظاہرہ پارٹی لیڈرشپ نہیں کرنے ہوتے ہیں تو میں اپنی میند کروں گا انشاءاللہ جو مجھے پوری امید ہے کہ مجھے میند کا صلح ملے گا انشاءاللہ میں آپ کو ایک بات دوں کل جب چیف مینستر صاحب کا عود ہوا اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب کے گھر تشریف لائے تو حمزہ شہباز صاحب نے جہانگیر ترین صاحب کو بھی یہ ریکویشٹ کیے کہ ہمیں آپ کی بھرپور معاونت چاہیے ہوگی مختلف چیزوں میں کیونکہ جہانگیر ترین صاحب کا ایک وسیع تجربہ ہے پرفارمنس میں گورننس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک نوجوان اگر ٹیم آ رہی ہے تو ہمیں جہانگیر ترین صاحب علیم خان صاحب اس طرح کی جتنے ایکسپیرینس لوگ ہیں اویس لگاری صاحب مسلم لیگ نون میں جتنے ایکسپیرینس لوگ ہیں باقی جو اتحادی ہیں ان کی جتنے ایکسپیرینس لوگ ہیں ان کی ایکسپیرینس کی ضرورت ہوگی اور ایک ایم پی اے کا الٹیمیٹ جو باس ہوتا ہے وہ چیف منسٹر ہوتا ہے چیف منسٹر نے آپ کے کام کرنے ہوتے ہیں بیوروکریسی چیف منسٹر کے انڈر ہوتی ہے اس وجہ سے میں حمزہ شہباز کا نام لے رہا ہوں باقی جہانگیر ترینس صاحب سے بھی ہم بھرپور جو ان کی معاونت ہوگی وہ انشاءاللہ ذل لیتے رہیں گے ٹائم کے ساتھ ساتھ دیکھیں ابھی ترین گروپ نے اپنا الائنس کیا ہے مسلم لگ نون کے ساتھ تو امید ہے کہ یہ جو پارٹنرشپ قائم ہوئی ہے یہ بابر آزم اور محمد